دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سبون ہو جائے گا گھر میں چیخنے پر پابندی لگا تو بس کوئی بھی نہیں چیخے گا نبا 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 بچے ایسا سبون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں اور اس کے لئے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب کی بات کرنا آرام سے کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی گدے کی بات پوری نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا گھر میں چیخنے پر پابندی نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے تو ایسا لگے گا جیسے آگ پر نا تھنڈبانی ڈال دیا اور یہ شروع سے جب شادی ہونا جس دن اسی دن سے محول بنانا پڑتا ہے دولن جب آئی اس کو سمجھا تو بیگم کوئی بات ہوگی ہوگی تمیز سے میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا تو اب تو دبی سے ہی موڑ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا تو کیا کروں گے دبی سے موڑ سے بولتو دو نا جو بات ہوگی کیسے ہوگی چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس آدھے سے زیادہ کم کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلانا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں ماں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں ہاں ماں بات بات پر دھوٹ رہی ہے بچے کو بھوڑ گیا چیخ رہی ہے کم بہت بھلو کا بٹھا پیدا ہو گیا اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے تو پھر بچے کی اخلاق بھی ایسا ہی ہو جاتے ہیں اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا بات آرام سے کرے گا تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے گھروں میں چیخنے کے محول کو کیا کرو بولو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے ختم کرو بیٹا تمیز سے دولن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں ہی دنی کی تمیز صحیح نہیں